توحید کی چار قسمیں ہیں جو توحید کی دوسری قسم ہے پہلی توحید کی قسمو یہ ہے کہ انسان زباں سے بھی لا الہ الا اللہ کہے اور دل سے بھی لا الہ الا اللہ کہے ساتو آزا اللہ کے مطیحوں حدیث کسی یعنی خدا فرماتا ہے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے بشرت ہے کہ خلوص کے ساتھ کرے خلوص کے ساتھ کہے لا الہ الا اللہ اور ساتو آزا خدا کے مطیح ہیں یہ الحمدللہ پہلا درجہ ہے اس سے بلند درجہ کیا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ دل میں نہ جائے بلکہ اس کی تفسیر کو سمجھے لا معثر فی الوجود الا اللہ کہ معثر صرف خدا ہے نفع دینے والا صرف خدا ہے نقصان سے بچانے والا صرف خدا ہے دیکھئے جب یہ توحید دوسرے درجے پر آتی ہے تو انقلابات آتے ہیں ایران میں جو انقلاب وہاں خمینی رحمت اللہ لائے جب یہ دوسرے درجے کی توحید آج فاسق فاجر ظالم جو ہے حکومت کر رہے ہیں کیونکہ مومنین دوسرے درجے کی توحید پر نہیں پہنچے ہیں اور انشاءاللہ جب اس درجے پر پہنچیں گے تو ساری باطل حکومتیں ختم ہو جائیں گی یعنی دنیا کا کوئی شخص کیا پوری کائنات مل کر بھی اگر آپ کو نقصان دینا چاہتی ہے نہیں دے سکتی قرآن کہہ رہا ہے لا معثر فی الوجود یہ تفزیر ہے اور قرآن کی آیت اللہی سب ازار ہمشے کوئی شہد پوری دنیا بھی تمہیں اگر مارنا چاہے نہیں مار سکتی جب تک بے ازن اللہ جب تک خدا کا ازن ہو جب یہ توحید آ جائے گی تو انقلابات آیں گے کیوں فاسق و فاجر مسلمانوں پر مسلط ہیں کیونکہ توحید کے پہلے درجے پر ہیں دوسرے درجے پر اب نہیں پہنچے اور آج امریکہ اسی کو استعمال کر رہا ہے دیکھیں لا معثر فی الوجود یعنی اللہ پاکس کے سوا کسی اور مخلوق سے ڈرنا شرک ہے آج امریکہ اسی سے فائدہ لے رہا ہے لوگ بیچارے کرونا سے ڈر رہے ہیں یہ کیا ہے کہ توحید کے دوسرے درجے پر نہیں پہنچیں ارے جب تک خدا نہ چاہے آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا یہاں امام موسیٰ قاظم کا یہ نسخہ موجزہ ہے پوری دنیا میں عام کریں ٹب اہل بیت کو عام کریں اس میں آج سائنس سے ثابت ہو چکا ہے ہر وائرس کی موت ہے جو مولا امام موسیٰ قاظم کا موجزہ ہے امام موسیٰ قاظم کے ہاں سارے طبیب حکیم جمع ہوئے کوئی راتہ میرے پاس ایک نسخہ ہے سو بیماریاں ختم کرتا ہے ہر ایک فخر کر رہا ہے امام پاک نے کہا میں تمہیں ایسا نسخہ بتاؤں کہ اصل بندہ بیماری نہیں ہوگا کہا یہ بھی ہو سکتا ہے امام نے کہا کیا حلیلہ سیاء اور گرمی کے موسم کالا کے سر دیکھ اور ساپ اور گھر اب حلیلہ سیاء میں دنیا کی یونسیو میری سر چوئیے ایک ایسا ایسید ہے جو دنیا کے ہر وائرس کو مار دیتا ہے لہذا اسے نسخے کو عام کریں امام رضا علیہ السلام کا نسخہ جام امام رضا موجزہ ہے موجزہ موجزہ لندن میں ایک مریض ہمارے پاس بیان برمینگم میں آیا کہ انگلین کے ڈاکٹر نے اس سے جواب دے دیا تھا کہ آپ بہت کا انتظار کریں امام رضا علیہ السلام کے نسخے سے الحمدللہ اس موجزہ ہوا وہ چیز ناممکن سی وہ ممکن